مزلوم کشمیریوں کو ان کا حق دلوانے کے لیے پاکستان کی سفارتی کوشش ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا قوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے رابطہ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی جانب سے انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں پر پاکستان کی تشویش سے آگاہ کیا وزیر خارجہ نے پریس کانفرنس میں بھارت کو آئینہ دکھا دیا کہا بھارت کے فاشزم کا عاملی مظاہرہ آج دنیا نے سرنگر ائرپورٹ پر دیکھ لیا جو اپنوں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں وہ ہمارے ساتھ کیا بیٹھیں گے شاہ محمود کا کہنا تھا مقبوض آوادی میں نماز جمعہ کے بعد احتجاجی مظاہرے ہوئے مظاہرین کے خلاف طاقت کا وحشیانہ استعمال کیا گیا بھارت نے جنگ شروع کی تو اس کا اختتام ہم کریں گے وزیر آزم کی معاون خصوصی فردوس آشق آبان نے صاف صاف بتا دیا کہتی ہیں مظلوم کشمیری بھارت کی ریاستی دہشتگردی کا شکار ہیں ہندوستان میں عقیتوں کو حقوق نہیں دیے جا رہے حکومت کا روان ہفتے کشمیر سے یک جہتی کا دن منانے کا اعلان وزیر آزم عمران خان قوم سے خطاب کریں گے مودی کا جو یار ہے غدار ہے غدار ہے وزیر ریلویش شیخ رشید نے آزاد کشمیر میں ریلی سے خطاب میں نعرے لگوا دیئے بولے یقین ہے مودی حملہ نہیں کر سکتا اور اگر جنگ ہوئی تو ہندوستان میں گھاس نہیں اگے گی عمران خان نے کہا مذاکرات کے دروازے بند ہو چکے ان کے فیصلے کو سلام پیش کرتا ہوں مودی نے مقوضہ کشمیر پر حملہ کیا ہے ملک کی سلامتی اور دفاع کیلئے جان دینے کو تیار ہے بلاول بھٹو کی للکار حکومت پر بھی تنقید کہا وزیر آزم کو خارجہ پالیسی کا علم ہے نہ ہی معاشی پالیسیز کا یہ تنقید اور مخالفت برداشت نہیں کر سکتے شہریار آفیدی خان تو بڑے دعوے کر رہے تھے اے اب کہاں ہے وہ ویڈیو سیاسی انتقام کے خاطر بے بنیاد کیس بنایا گیا لیگی رہنما رانا سنہ کی عدالت پیشی کے موقع پر تنقید عدالت نے رانا سنولہ کے جیڈیشل ریمان میں چار روز کی توسی کر دی این ایف کو آئندہ سماک پر کیس ریکارڈ پیش کرنے کا حکم پچھلے دس سالوں میں اس نام نہاد حکومت نے کہ جن کے صرف دو شوق تھے ایک پل اور سڑک اور دوسری کرپشن کی چھرک ان دو کے علاوہ ان کے کوئی شوق نہیں تھے شریف خاندان کی دو نمبریاں جاری ہیں شہباز شریف نے اشتہارات پر عربوں لگا کر عوام کو بے وقوف بنایا پیاسولہ سنچوہان کی نون لیگ پر تنقید بولے مزیراعہ پنجاب نے دو عرب مالیت کی دس لاکھ اکر زمین کا قبضہ چھڑایا وزیراعظم نے انہیں وسیم اکرم پیاس کہا تھا عثمان بوزار نے اپنی کار کردگی سے ثابت بھی کیا کچھرا اٹھانا میرا اختیار نہیں ووٹر بوٹ بھی میرے پاس نہیں میئر کراچی وسیم اکر کے پھر گلے شکوے کہا سیاست الیکشن میں کر لینا ابھی ایک دوسرے کی ٹانگیں مت کھینچو مجھے ووٹ مت دو لیکن سفائی میں تو ساتھ دیں اپنے خلاف وال چاکنگ کو بھی بھونڈی حرکت قرار دی دی دنیا کی بیس فیصد آکسیجن فراہم کرنے والے ایمازون کے جنگلات میں لگی آگ بے کابو برزیل کی کئی ریاستیں متاثر ساپولو میں دھوئے کے بادل چھا گئے پڑوسی ممالک بھی متاثر سکردو میں کولڈ ڈیزرٹ ریلی کا کوالیفائنگ راؤنڈ پانچ خاتین بھی ریس میں شامل بلاول بھٹو بھی تقریب میں پہنچے ریلی کے ٹریک کا معینہ کیا ٹریکٹر عماد وسیم اور سانیا شفاق کا نکاح ہو گیا تقریب میں اہل خانہ کی شرکت نکاح اسلامباد کی فیصل مسجد میں پڑھوایا گیا موسیقی موسیقی